اور عدالت کے اندر شہباز گل صاحب نے کہا کہ تفتیش کے دوران مجھ سے بار بار پوچھا گیا کہ تم جرنل فیض سے کتنی بار ملے ہو اب یہ میری سمجھ سے بالاتر چیز ہے کہ ایک حاضر سروس جرنل کے حوالے سے جو ہماری پولیس ہے وہ کیوں پوچھ رہی ہے اس میں ان کا کیا انٹریسٹ ہے کہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم جرنل فیض سے کتنی بار ملے ہو کیا جرنل فیض خدا نہ خاصتہ کسی دوسری ملک کے افاج کے جرنل ہیں اور ان سے ملنا یا نہ ملنا کیا کوئی جرم ہے آپ نے اگر کوئی سوالے سے انفارمیشن لینی ہے آپ جرنل فیض سے پوچھ لیں کہ شہباز گل آپ سے کتنی بار ملا ہے مطلب شہباز گل سے اگر یہ پوچھا جاتا کہ تم کسی فلانے ملک کے بندے سے کتنی بار ملے ہو تم نے فوج کے خلاف سازش کی ہے تم اس سے کس طرح ملے ہو یا کیوں ملے ہو وہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ پوچھنا کہ تم جرنل فیض سے کیوں ملے ہو یا کتنی بار ملے ہو یہ شہباز گل صاحب نے جج کے رو برو یہ بیان دیا آج انہوں نے کہا مجھ سے بار بار پوچھا گیا تم جرنل فیض سے کیوں ملے ہو اب اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ اداروں کو متنازہ بنائیں یہ جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی آپ کے لیڈران پہلے اداروں کے خلاف بیانات دیتے تھے کبھی آصف زرداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو جرنل فیض صاحب کے حوالے سے بیان دے دیتے ہیں کہ اس کو کھڑے لائن لگا دیا کبھی مریم بی بھی کھڑی ہوتی ہیں تو جرنل فیض کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہیں میاں صاحب جرنل فیض کے حوالے سے جو موقع رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے دیگر ان کی قیادت جو بات کرتی رہی جرنل فیض کے حوالے سے جرنل فیض پاکستان آرمی کے ایک سرونگ جرنل ہیں کور کمانڈر ہیں بہاولپور میں اس وقت ان کے حوالے سے ہماری پولیس کیوں پوچھ رہی ہے شہباز گل سے کہ جناب آپ جرنل فیض سے کتنی بار ملے تو یہ میرے لئے تو ایک بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اچھمبے کی چیز ہے اور بڑی مسٹری ہے اس میں تو ایک ہی موقف لگتا ہے کہ جیسے آپ اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں ہر چیز میں اداروں کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ فوج کے خلاف سازش ہوئی ہے اس سازش کی وجہ سے ہم نے شہباز گل کو پکڑا اس میں جنگل فیض کا ذکر پھر آپ کیوں کر رہے ہیں